اسلام علیکم آج ہم Oxford Modern English book 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے The Olympic Games اور MSGS Learning Facilitation Center کی طرف سے میں ہوں فررح کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آج یہ لیسن اچھے سمجھ میں آ جائے اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ لیسن ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے difficult words کنٹرلائن کریں تاکہ جب آپ یہ ساتھ ہی لیسن کر رہے ہو تو آپ کو بہت آسانی رہے کہ وہ کون کونسی جگہ ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ ان پر زیادہ سٹریس کر سکیں ٹھیک ہے تو ہوفلی آپ نے کر لیا ہوگا ہم شروع کرتے ہیں It's about the Olympic Games سبھی کو پتا ہے Olympic Games ہوتے ہیں اور آپ کی ایج میں آپ نے بہت سے گیمز ریکھیں ہوں گے Olympic کے بہت سارے فیویڈیو ہوں گے آپ کے تو ہم directly لیسن شروع کر دیتے ہیں introduction کے بغیر اور ساری باتیں اس میں آئی جائیں گی Olympic Games کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ Here's some interesting information about Olympic Games First you will read about the history of the games پہلے آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے کہاں سے آئے Then you will learn about the modern games پھر آپ جو اب جدید پہلے تاریخ کا مطلب ہوا کہ قدیم پرائے زمانے میں Olympic Games کیسے ہوتے تھے اور پھر اب آج کل یعنی جدید دور میں Games کیسے ہوتے ہیں The summer and the winter Olympic Games that we have today اور آج کے دنوں میں جیسے ہم نے ان Olympic Games کو دو ہستوں میں تقسیم کر دیا ہے Summer Olympics سالگ ہوتے ہیں اور winter Olympics سالگ ہوتے ہیں انکہ بہت سے ایسے گیم ہیں جو صرف سردیوں میں کلے جا سکتے ہیں ایسے سکینگ بغیرہ اور پاکستان کی اس میں کیا شرکت رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے آج You will also learn about some of the stadiums built for the modern games اور ہم آپ اس میں سیکھیں گے کچھ ایسے stadiums کے بارے میں بھی جانیں گے جو کہ ان جدید کھیلوں کے لیے بنائے گئے ہیں The first modern Olympic Games was held in Athens, Greece in 1896 پہی دفعہ جب یہ Games کا انعقاد ہوا تھا Olympic کا تو یہ 1896 میں بہت پرانی بات ہو گئی وہاں Athens, ایک شہر ہے گریس کا وہاں رکھے گئے تھے There were a few different attempts to set up a modern Olympics before that There were a few different attempts to set up a modern Olympics before that But these had been national rather than international events اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی 1896 سے پہلے بھی کسی بہت کسی زمانے میں مختلف قوموں نے بڑے بڑے کھیلوں کا انعقاد کرنے ہی کوئش کی Olympics کا مطلب یوں ہوا کہ ایسا event رکھا جس میں بہت سائے مختلف طرح کے کھیل ہو رہے ہوتے تھے اس طرح کے میلے اس طرح کے کھیلوں کے مواقع دنیا بھر کے مختلف انکروں میں ہوا ہی کرتے تھے لیکن وہ national event ہوتے تھے یعنی کسی ایک ملک کے اپنے ہی سارے participants اس میں آتے تھے اور international ہی ہوتے تھے لیکن 1894 میں یہ ایک صحابہ ہیں ان کا کیا نام ہے یہاں پہ ہم رکھے اس لیے کہ یہ ایک فرنچ نام ہے نا تو ایک فرنچ صحاب تھے تو میں چاہتا ہی ہوں کہ پہلے آپ اپنے طرح کے نا کوشش کریں گے ان کا نام کیا ہے آپ کو سننے میں کیا لگ رہا ہے پڑھنے میں کیا آ رہا ہے بیرون پیرے ڈی کوئی برٹن لیکن ایک چلی فرنچ میں سو کیسے پرنامس کرتے ہیں پیر دکو برٹن بیرون پیر دکو برٹن ٹھیک ہے تو یہ اس کی فرنچ فرنچ پرننسیشن ہے بیرون پیر دکو برٹن اور آپ اس کو کہا بیرون پیر دکو برٹن پڑھ لیں گے ٹب بھی ٹھیک ہی ہے لیکن فرنچ میں پرننس کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ سیٹ اپ دی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی انہوں نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی بنائی تھی سوچلین میں یہ ایڈوکیشنس تھے یہ صاحب اور انفلوینسر تھے تو ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی نے یہ سمر اور ونٹر اولمپک گیمز کا انعقاد کرنا شروع کیا پوری دنیا سے لوگوں کو بلانا شروع کیا ٹھیک ہے وقت ہے like the other before him who were interested in reviving the ancient olympics was inspired by the ancient olympic games یہ صاحب جو تھے یہ جن سے پہلے دوسرے لوگ جنہوں نے کی کوشش کی olympic games کو قدیم olympic games کو واپس سے رندا کرنے کی تو وہ متاثر تھے ان قدیم olympic games سے جو بنائی زمانے میں ہوتے تھے تو the original olympic games were held from 776 BCE to 393 CE یہ جو پرانے زمانے کے olympics ہوتے تھے بلکل پرانے والے تو وہ جناب حضرت عیسی کی پیدائش سے 776 سال پہلے سے چل رہے تھے اور 393 سال حضرت عیسی کی پیدائش کے بعد تک چلتے رہے different city states and kingdoms in ancient greece would get together causing any wars or battles between themselves and arranged competitions اس زمانے میں جب ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ مختلف مملکتیں پرانے گریس میں قدیم گریس کے اندر گریس پرانی جب با رہے کیا حالت میں تھا اس زمانے میں جو ہے وہ جمع ہوتے تھے اور جو جنگیں ہو رہی تھیں تو ان کو روک دیا جاتا تھا آپس میں اگر جنگیں ہو رہی ہیں تو ان کو روک دیا جاتا تھا اور مقابلے رکھے جاتے تھے ancient olympic games feature wrestling اس زمانے میں جو مقابل ہوتے تھے ظاہر ہے آج کے زمانے ہم زیادہ ثورے civilized ہیں تو زمانے میں خونخار غسم مقابلے ہوتے تھے اور ایسے بھی بعض مقابلے ہوتے تھے جس میں کہ لوگ زندگی سے ہاتھ بھی دو پیٹھتے تھے لیکن بہرحال تو the ancient olympic games feature wrestling horse and chariot races and athletic events تو اس میں جو ہے وہ wrestling ہوتی تھی گھروں کی اور chariot کی ریسز ہوتی تھی دور کے مقابلے ہوتے تھے chariot جو ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسی ہوتی تھی یہ اس کو کہتا ہے chariot اس میں جو ہے وہ گریس یا پرائے زمانے میں لوگ گھوڑے کے پیچھے تیر انداز کھڑوکے گھوڑا بھگا رہے ہوتے تھے اور اس سے مشمن کو نشان لے رہے تھے خیروں کے اندر ان کی ریسز بھی ہوتی تھی اور دور کے درمیان نشان بازی کا مقابلہ بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ مقابلے ہوتا تھے وہ ہیلڈ ایوری فور یرز اور اس زمانے میں وہ ہر چار سال بات کیے جاتے تھے مقابلے مورڈن سمر اولمپک گیمز ہر ہلڈ ایوری فور یرز اور جو جدیدور کے جو اولمپکس ہیں جو کب شروع ہوئے جو ایٹین اینٹی سکس میں شروع ہوئے تو وہ بھی اب ہر چار سال بات رکھے جاتے ہیں ان دی سمر گیمز ٹوڈے دی آر تھرٹی ایٹ ڈیفرنٹ کیٹیگریز آر سپورٹ کمپیٹیٹرز can take place they take part آر سمر اولمپک گیمز میں جو گرمیوں میں ہوتے ہیں آج کے دن اس میں تھرٹی ایٹ گیمز ہیں مختلف سپورٹ کے جس میں حصہ لینے والے حصہ لے سکتے ہیں مقابلہ کرنے والے سم آر او سپورٹ کنسیس ڈیفرن ڈیفرن ڈیسپلین اور مختلف طرح کے سپورٹ کو اس میں شامل کیا گیا ہے کچھ 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 کھلوں کی شاخ ہیں جس موجود ہیں وہ کیا ہیں فر ایک 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 شاخ بنا دی گئی ہے جس میں مزید اور بہت سارے گیمز ہیں ایک 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 بنایے گئی ہے اس کے اندر مزید آتا ہے وارٹر پول آجاتا ہے ڈائیون آجاتا ہے اور اتلیٹکس ایک برانچ بنایے گئی ہے اس کے اندر مزید اس کی شاخیں کر دی گئی ہیں جس میں ٹریک دور اونا فیل کے اندر روڈ ایوینٹ بھی اتلیٹکس میں باز کر دی گئیں ایوینٹ اس میں ایڈ کرتی جاتے ہیں جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں اگر کوئی نیا کھیل آیا بنا مشہور ہو رہا تو شامل ہو جاتا ہے اور نکال دی بورڈز کے اوپر جو مختلف کمارات دکھا جاتے ہیں اور یہ جو مختلف کھیلوں کی شاخیں ہیں تو مزید دیوائیڈ کیا جاتا ہے بہت سارے کھیلوں کے اندر بہت سارے کھیلوں کے مقابلوں کے اندر ٹریک ایوینٹ انکلوڈ ہرڈلز رننگ ریس آف ڈیفرن اس میں اور بھی بہت سائی چیز آیا تھی ٹریک ایوینٹ ہی کھل آ گا اس کے اندر جو ہرڈل دور ہوتی ہے جس کے اندر راستے میں کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی ہیں کچھ بھلان کے جانا ہوتا ہے اور رننگ مختلف فاصلوں کی رننگ اس میں شامل ہے کوئی کریں نا تو کئی چینل مل کے دکھا پاتے ہیں یعنی ایک وقت میں ایک ہی وقت میں جیسے کہ چائنہ میں ہوئے تو چائنہ کے کئی شہروں میں ایک ساتھ علمپے گیمز بہت سارے مختلف ہو رہے تھے ایک شہر کے مقابلے ہو رہے ہیں تو دوسرے شہر میں ہاکی ہو رہی ہے تو شہر فکبول ہو رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ ٹیبل ٹینس چل رہی ہے تو کہیں آہ ریسنگ ہو رہی ہے تو بہت وقت یہ سارے مقابلے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر کئی ٹی وی چینلز ملکے یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ایک ساتھ یہ سارے مقابلے آرہ ہوتے ہیں اور جس چیز میں زیادہ انٹریس ہوتا ہے وہ چینل لگا کے دیکھ لیتا ان مقابلوں کو یا اگر کوئی بہت شوقین ہے تو اس ملک میں جا کے اور مقابلوں کو لائیف دیکھتا ہے جس جن کو دیکھنے کا بہت شوق ہے ٹھیک جی تو سینکڑوں یوں گیم ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں سینس 1924 there have also been winter olympic games 1924 winter olympic games بھی داخل شامل ہو گئے 1924 winter sports such as skiing ice skating and ice hockey were included in some summer olympic games 1924 سے پہلے کبھی کبھی ایس ہوتا تھا ice skating یا ice hockey وغیرہ شامل کر لیا جاتا تھا summer olympics میں it soon became clear that it was difficult for many countries to host these winter sports during summer time چونکہ کہ ایسی جگہ اگر ہو رہا ہوتے تھے olympics جہاں پہ گرمیوں میں برف موجود ہوتی تھی تو winter والے games شامل ہوتے تھے جہاں گرمیوں برف نہیں ہوتی سمر کے دنوں میں تو ایٹ فرس it was decided that countries would host the summer and winter olympics at different times in the same year شروع شروع میں تیع کیا گیا کہ وہی ملک مختلف وقتوں میں سال کے summer اور winter olympics کا انقاد کریں گے اسی سال this land was completely abandoned and different countries hosted the summer winter games in same year پھر یہ کرنا شروع کر دیا گیا کہ مختلف ملکوں نے summer ونٹر olympics کو اسی سال نے نغایت کرنا شروع دیا جیسے کہ ایک ملک ونٹر کا کر رہا ہے دوسرا سمر کا کر رہا ہے کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے اس کے ملک olympics ہوں کیونکہ بڑا عزاز ہوتا ہے اور پھر جب olympics ہوتے ہیں تو سیکھن کے کھیلوں کے لیے ہزار لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی ویسے ان کے ملک ریونیوز بڑھتے ہیں ان کے ذریعہ مبادلہ بھی آتا ہے اور ان کی خوشنامی بھی ہوتی ہے تو اس لیے ملک چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں دونوں دو 1990s starting with 1994 winter olympics is in norway it was decided that the winter games would be held every four year two years after the summer games اس کے بعد یہ تحقیق گیا کہ winter olympics 4-4 سال بات لیکن summer games 2 سال بات ہوں گے تو starting with 1994 winter olympics is norway norway winter olympics چلا گئے اس کے بعد یہ کتلک کیا گیا کہ winter games ہوں گے ہر 4 سال بات لیکن summer games کے دو سال بعد since then the summer and winter games have alternated and now there is an olympic games every two year so that summer winter games alternate and winter games then summer games and winter games were cancelled three times olympic games three times once during world war one in 1916 and secondly twice during world war two 1940 to 1944 so these two moments these were 1916 and 1940 and 1940 and world war one and world war two were involved in the cancelled in 2020 the olympic games were due to be held in tokyo japan but covid 19 dynamics meant that they were postponed 2020 olympics honne get to compete in the olympics is not that easy olympics کے مقابلوں میں حصہ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے اوریجنلی ڈیکو بچہ wanted the competitors in the games to be ordinary people who did sports in their spare time rather than professional شروع شروع میں جب یہ رکھا گیا تھا تو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ جو مقابلوں میں حصہ لیں گے وہ عام لوگ ہوں گے جو کہ کھیل کھیلتے ہیں اپنے فارے وقت میں پروفیشنل کھیلاری نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے عام لوگ ایک دوسرے سے ملیں جو لیں اور کھیلیں اور یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا لیکن however since 1986 professional athletes have been allowed to compete in each sports in the game لیکن 1986 سے ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ ہر کھیل میں پروفیشنل کھیلاریوں کو بھی شرکت کا اجازت دی گئی پروفیشنل کھیلاری اگر میں ٹیبل تینیس ایسی کھیلتا ہوں شاک سے میں بھی علمپے کے پہنچ جاؤں تو میں شاید کچھ کر پاؤں ہو سکتا ہے اچھا کھیل دوں ہو سکتا ہے نہ کھیلوں لیکن اگر پروفیشنل آگا ہے تو پھر میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے وہ لوگ تو صبح شام ہی یہی کھیلتے ہیں تو وہ تو ایک الگ لیویل پہ ہوں گا اور ایک آدم آدمی کو موقع اس سرح سے نہیں ملے گا اب یہ بات ہے اگر آپ کو کسی کھیل میں حصہ لینا ہے تو پھر آپ کو اس میں پروفیشنلی اس کھیل کو اپنانا پڑے گا تو پھر اس ملک چونکہ ارمپک میں جیتنا بھی ملک کے لئے عزاز ہوتا ہے تو ملک کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے کھیلاریوں کو پروفیشنلی کھیلنے کا موقع دیتی ہیں اور ان کے خرشے وغیرہ اٹھاتی ہیں کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں کھیلتے رہیے اور آپ کے خرشوں کو ہم پی کریں گے اچھا جی اچھا یہ بات ہوگی کسی ایک ملک کو اس بات سے روکنے کے لئے کہ سارے کھیلوں میں وہی سب سے آگے نکل جائے کچھ قوانین ہیں جو کہ کھیلاریوں کے لئے لگائے گئے ہیں کہ کتنے کھیلاریوں کو اجازت دی جائے گی کھیلنے کے لئے ایک ملک نے کہا کہ ہر گیم میں میں ہی اچھا ہوں گا اور وہ ہر کھیل کے اندر اپنے کھیلاریوں کو بہت انسینٹیب دے کیونکہ وہ امیر ملک ہو تو بہت سے غریب ملک ہیں وہ اتنا اپنے کھیلاریوں کو نہ پیسے دے سکیں گے نہ سہولیات دے سکیں گے اب ہر کھیل میں آپ کے ہی کھیلاری پھر آگے رہیں گے اور ہم واقعی سارے ملک سے خون تک رہوں گے اس کے لئے انہوں نے ایک لیمٹ لگائی ہے کہ کوئی ملک کتنے کھیلاری انٹریڈیوز کروا سکتا ہے ایک کمپیٹیشن میں کسی ایک ملک سے تین ایتلیٹ آ سکتے ہیں یعنی اگر ہمارا ملک چاہے کہ ہم ریس کے مقابل میں جیت جائیں تو ہم نے کہا ہم دو سو کھلاری بھیج رہے ہیں ریس میں تو بہت سے ہماری کھلاری بھاگ رہے ہوں گے تو اس لئے کیا ہے کہ ایک ایک ایونٹ میں جو انڈیویزول ایونٹس ہیں اس کے اندر تین تین کھلاری آپ بھیج سکتے ہیں اپنے ٹاپ تین پھیج دیتے ایش نیشن میں بھی ریپرزنٹیڈ بائی نو مور دن اور جو ٹیم ایونٹس ہیں اس میں کوئی ایک ٹیم آپ بھیج سکتے ہیں ہر قوم کی نمائندگی کی جا سکتی ہے ایک ٹیم سے زیادہ نہ ہوں ہر کمپیٹیشن میں جو کہ بہت ساری قومیں ہیں جو کہ حصہ لینا چاہتی ہیں اولمپکس میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کالیفائنگ کانٹینینٹل ٹورنمیٹس ہوتے ہیں ہر بریعظم میں جیسے ایشیا کے الگ ہوتے ہیں امریکاس کے الگ ہوتے ہیں یورپ کے الگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کون سے ملک کالیفائی کر پائیں گے اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے اولمپکس سے پہلے ہی کمپیٹیٹرز اور ٹیمز who win the competitions get medals جو مقابلے میں حصہ لینے والے یا ٹیمز وغیرہ جیتی ہیں ان کمپیٹیشن ہوں ان کو medal ملتے ہیں گولڈ فردہ فرس پلیس سلوہ فردہ سیکنڈ اور برانس فردہ تھرد پہلے پلیس والے کو گولڈ سیکنڈ والے کو سلوہ اور تھرڈ والے کو برانس دیا جاتا ہے تو اولمپکس is aiming for there to be more equality between the male and female competitors اولمپکس اب کوشش کرتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر کھیل میں مرد ہی ہوتے تھے مردوں کے ہی کھیل ہو رہے ہیں مرد ہی کھیل رہے ہیں عورتوں کے لیے بس کچھ ہی کھیل تھے خالی ہر کھیل میں عورتیں نہیں ہوتی تھیں لیکن اب اولمپکس میں کوشش کی جاری ہے کہ جو کھیل مرد کھیل رہے ہیں اس میں عورتوں کو بھی کھیلنے کی جار دی جائے اگر مرد فٹبال کھیل رہے ہیں اور جیت رہے ہیں اور کھش ہو رہے ہیں تو عورتوں کو بھی جار دی جائے گے بھی وہ بھی کھیل لیں اگر مرد table tennis کھیل رہے ہیں تو عورتوں بھی کھیل رہے ہیں اگر مرد جو ہے وہ ریس لگا رہے ہیں تو عورتوں بھی لگا لیں پہلے جو اولمپکس بھی تو اس میں تو عورتوں کو شرکت کی جاریت ہی نہیں دی گئی تھی جناب اوبر ٹائم ویمنہ ہی بھی لگتا ہے کمپیٹی چائنہ ومن کمپیٹڈ ان آل سکس فینسنگ ایونٹس ان ان دا سیپل چیز فر در فرس ٹائم پہی دفع ایسا ہوا دو ادار آٹ میں جو سمر اولمپکس بیجنگ میں ہوا تھا چائنہ میں جو آپ کے چائنہ کے اندر جب ایونٹ ہوئے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ پہی دفع ایسا ہوا تھا کہ خواتین کو جو ہے وہ اس بات کا موقع دیا گیا تھا کہ وہ تمام مقابل میں فینسنگ کے حصہ لیں اچھا جی فینسنگ کیا ہوتی ہے فینسنگ جو ہے وہ ایک تلوار بازی کا ایک مرددار سا مقابلہ ہوتی ہے کیونکہ تلوار بازی ہے تو اس میں دیکھیں ان لوگ پورے پورے یہ سوٹس پہنتے ہیں ایون موہ پہ بھی جو انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے اور ان کی جو ٹپ ہوتی ہے نا یہ ٹپ جو ہے وہ نوکیلی نہیں ہوتی تو فینسنگ کے مختلف مقابلے جو تھے اس میں مردوں کے ساتھ خواتین نے حصہ لیا حصہ سے سٹیپل چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی ریس ہوتی ہے جس میں کے ہرڈلز ہوتے ہیں پانی وانی پڑا ہوتا ہے ٹریک کے پر اس سے بھگتے پر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہیدہ فیصہ ہوا کہ اس میں جو چھے کے چھے مقابلے مختلف طرح کے ہوتے ہیں فینسنگ کے اور سٹیپل چیز کے تو ان سب میں خواتین نے بھی حصہ لیا خواتین کی باکسنگ 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 دوہتر بارہ میں شامل کی گئی ہاوریر دیار سٹیل مور منز ایونٹ دن ویمینز این مکس ایونٹ این مکس ایونٹ لیکن اب بھی بھی جہاں وہ زیادہ تر مردوں کے مقابلے زیادہ ہیں بنید بس صرف خواتین یا مکس ایونٹ کے جیسے مکس ٹینس ہوتا ہے ایک طرف ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں ایک طرف ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں اوور ٹو ہنڈرڈ نیشنز ٹیک پارٹ اولمپک گیمز تقریباً دوہ سو سے زیادہ قومیں جہاں حصہ لیتی ہیں اولمپک گیمز میں جو قومیں اولمپکس میں کے مقابلوں کو حصہ کرنا چاہتے ہیں اس کا محضبان بننا چاہتے ہیں تو ان کو ایک قرآن دازی میں حصہ لینا پڑے گا ان کو ایک بولی لگانی پڑے گی اس کے لیے کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں تو جو جو کرنا چاہتے ہیں اس کی کالیففیکشن کے لیے ان کو کچھ چیزیں پوری کرنی پڑیں گی کیا کہ آپ کے پاس کتنے سٹیڈیمز ہیں کتنی گنجائش ہیں کتنے ہوتلز ہیں اگر لوگ آکے ٹھہریں گے آپ کیاں تو کیا آپ ان کو ٹھہرا سکتے ہیں کس طرح کا آپ کے ملک میں محول ہے کس طرح کے ایونٹس آپ کروا سکتے ہیں اور کیا آپ کے کنٹری میں جو فسیلیٹیز اس طرح کی اویلیبل ہیں کہ سارے سپورٹس اولمپکس مورتوں سب کچھ ہو سکے تو پھر مختلف ملکوں کے نام پھر اس ساتھ سے نکلتے ہیں اور وہ پہلے سے بتا دیا تھا آگے آنے والے سالوں میں یہ ملک اس کے گا کرائے گا یہ ملک یہ والے گینز کرائے گا اس سال میں اس ملک میں ہوں گے یہ اولمپک کمیٹی چوزز سٹی بیسٹ آن دیز بیڈز اور اولمپک کمیٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کرتی ہے ان بیڈز کی وجہ سے اس ان بیڈز کی مدد سے بیڈز کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لئے بہت سائے لوگ ایک ہی جیسا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے کہ ہم یہ کرنے میں کیوں بہتر رہیں گے اس کے لئے پورا ایک ڈاکیومنٹ فل کر کے جمع کرواتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے اپنا ایک بہت بڑا سا سٹیڈیم بنوانا ہے کونسی کمپنی بنائے گی تو آٹھ دس کمپنی اپنی بیڈز جمع کروائیں گی اور ان میں سے جو سب سے بہتر ہوگی پھر میں اس کو دے دوں گا کونٹریکٹ تو ان بیڈز جو کہ لوگ جمع کرواتے ہیں ہمارے ملک ہونا چاہیے تو جتنی مختلف ملکوں نے جمع کروائی ہوتی ہیں ان میں سے پھر کچھ لوگوں کے نام نکالے جاتے ہیں کچھ ملکوں کے نام نکالے جاتے ہیں کہ یہ ملک کروائے گا لندن وہ واحد شہر ہے جس میں اولمپکس تین دفعہ ہو چکے ہیں اکستان نے کبھی اولمپکس ہوسٹ تو نہیں کیے اولمپکس کا مرزمان تو نہیں بنا لیکن انیس سو اٹالیس سے ہر اولمپکس جیمز میں جو سمر اولمپکس ہیں اس میں حصہ لے کر رہا ہے ونٹر اولمپکس میں ہم اچھے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ونٹر اولمپکس کے حوالے سے سپورٹس میں شامل ہونے کے مواقع نہیں ہیں ہمارے اپنے ملک میں ہر جگہ اتنی ورف نہیں پڑتی جیسے کہ یورپ یا اور دوسرے ملکوں میں سارا سال اتنی ورف موجود رہتی ہے اور ہر شہر میں ایک کے قریب قریب ہوتی ہے کہ دوروں کو بڑے آسانی سے مواقع ملتے ہیں ونٹر اولمپکس ہی پریکٹس کرنے کے لیے اس طرح کے سپورٹس جیسے سکینگ ہے تو ہمارے ہاں ہم نے سمر اولمپکس میں حصہ لینے کا ہمیں زیادہ موقع ملتا ہے تو نینٹین فورٹی ایٹھ سے اب تک جتنے بھی اولمپکس ہوں ہمیں سب میں حصہ لیا ہے پاکستان has won a total of 10 medals in the game اب تک ہمیں دس تمغے جیتے ہیں 3 gold, 3 silver and 1 bronze 3 دفعہ gold, 3 دفعہ silver اور 1 دفعہ bronze اور یہ یہ سال ہے جس میں ہمیں سمر اولمپکس میں حصہ لیا ہے اور ان سالوں میں اب ہم آ رہاں بھی آساسہ سکینگ وغیرہ سیکھتے جا رہے ہیں تو اب ہم نے بھی ونٹر اولمپکس میں تھوڑا تھوڑا حصہ لینا شروع کر دیا ہے At the first modern olympic games in Greece 1896 the stadium in which the games were held was thoroughly refurbished before the games began جو پہلا modern olympic game 1896 میں ہوا تھا گریس میں اس کا جو stadium تھا اس کو کافی اچھی طرح سے کافی اس کو دھپارہ سے بنایا گیا تھا refurbish کرنا کسی پہلے سے موجود چیز کو پہلے سے بہتر حالات میں لے کے آنا اس کو ٹپ ٹاپ کرنا اس کو جو ہے وہ اس کی اس کو تعمیر کرتے ہو اس کی جو کوئی اگر کمیاں ہیں ان کو دور کرنا تو ایک پرانا جو ان کا stadium تھا اس کو بڑا اچھے سے انہوں نے جو ہے وہ تیار کیا تھا ڈیم شروع ہونے سے پہلے there was a grand opening ceremony اور بہت ہی زبردست شاندار قسم کی ایک تقریب ہوئی تھی olympic شروع ہونے کے لیے یہ آج تک رواز ہے کہ جب olympic شروع ہوتے ہیں تو بڑی زبردست ایک رنگہ رنگ تقریب ہوتی ہے جس میں مختلف طرح کی کرتب دکھائے جاتے ہیں اور بڑی فائر ورکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو there was a grand opening ceremony and lots of people paid to watch their competition اور بہت سے لوگوں نے جہاں وہ پیسے دے کر ٹکٹ خرید ہے اس کمپٹیشن کو دیکھنے کے لیے it recent olympics the host countries have spent large amounts of money to prepare the olympic games آج کل کے دور میں جو olympics ہیں اس میں جو ملک ہیں اب بہت زیادہ پیسے خرش کرتے ہیں olympics game کی تیاریوں کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک وقت میں کئی کئی شہروں میں کئی کئی ایک ہی شہر میں کئی کئی سٹیڈیمز میں مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تو کتنے سٹیڈیمز بنانے پڑتے ہیں اور کتنی نہ صرف سٹیڈیم بنانے پڑتے ہیں بلکہ جو لوگ میچ ٹکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے رہنے کے لیے ہوتلز مناسب ہوں ان کے حساب سے سڑکیں ترست ہوں ٹریولنگ کا زمان موجود ہوتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہیں کیوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے دی پرپریشن انکلوڈنگ اور امپروving سٹیڈیمز اور سپورٹس فیسیلٹیز اور انتریاریوں میں بنانا اور جو پہلے سے موجود ان کو بہتر حالت میں لے کیا آنا سٹیڈیمز کو یا دوسری سپورٹس کی فیسیلٹیز ہیں ان کو پیپل ٹرابل فرم آل آور در ورل کمپیٹ ان وچ ایویٹس لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں سفر کر کے حصہ لینے مقابلوں میں یا مقابلے دیکھنے کے لیے اور یہ سب لوگ جو وزیٹرز آتے ہیں یہ ٹکٹ خریدتے ہیں ان ایویٹس کے اور ان سب کو کھانا بھی چاہیے اور رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے اور ان کا خرشہ ہوتا ہے جو خرش کرتے ہیں اس سے جو میزمال ملک ہیں بہت پیسے ریسے بھی آتے ہیں وہ اس سے امیر ملک ہیں وہ پیسے کے لیے نہیں کرتے وہ محض اپنا اچھا نام مرانے کے لیے لوگوں کے اندر کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ عزت والی بات ہے ٹھیک ہے جی تو کچھ مختصر سی بات اولمپکس کے بارے میں ہو گئی اولمپکس گیم میں آپ بتائیے آپ کو کونسا پسند ہے اور کیا آپ کسی اولمپک گیم میں سال لینا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں سوچیں اس بارے میں اور آپ کو بتا ہے کہ جو ملک اولمپکس میں اچھا کھیلتے ہیں تو ان کے کھیلاری بچپن سے ان کو تیار کیا جاتا ہے تب ہی چاہتے وہ اس قابض ہوتے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں جو ٹیبل ٹینیز سیدھتے ہیں وہ بھائی وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لگے رہتے ہیں اور ان کے سکولز ان کو سپیشل ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اپنا سپورٹس کی تیاری کریں اور کالیجز اور انویسٹریز ان کو سپیشل الگ سے ٹائم ایکسٹرہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سپورٹس میں بہت اچھے ہیں تو آپ سٹیڈیز پر کم محنت ہے کہ سپورٹس پر زیادہ محنت کر لیں اور آپ کو ایکسٹرہ کریٹ دے دیا جاتا ہے تو اس طرح سے پورا ملک جو ہے وہ اس بارے میں اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ مقابلوں میں اس سالیں کھیلوں کے اور جیتیں تو کسٹن آنسلز کی طرف آتے ہیں ہم یہاں پہ جواب یہاں تشروع کریں گے اور یہاں پہ فلسٹاپ لگا جاتا ہے تو ہم جواب لکھیں گے تو ہم جواب لکھیں گے تو ہم جواب لکھیں گے اور پھر اس کے آگے لکھ دیجئے گا کہ اس جگہ کا نام کیا تھا اور کیا ڈیٹ تھی آپ کتاب سے دیکھ کے لکھی سکتے ہیں اس میں آپ کو میری کوئی ہلپ کی ضرورت نہیں ہوگی اب تاب بڑے ہو گئے نا بھئی اچھا جی how many medals has Pakistan won at the Olympics ہم Pakistan has won dash medals at Olympics dash gold dash bronze dash silver and dash bronze ٹھیک ہے میں نے جواب کا hint دے دیا ہے کتاب میں پورا جواب موجود ہے آپ اس کو ساکتے دیکھ سکتے ہیں Pakistan has won dash models at the Olympics dash medals sorry dash medals at the Olympics dash gold dash silver and dash bronze اسے کر لیں پاکستان has won dash medals at the Olympics ٹھیک ہے why were the olympic games cancelled in 1916, 1940 and 1944 the olympic games were cancelled in 1916, 1940 and 1944 because of world war 1 and world war 2 full stop the olympic games were cancelled ٹھیک ہے یہ بہت مشکل سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے تو ہم کہیں گے it might be it it might be difficult for some countries to host to complex because the countries are required the countries are required to have lots of stadiums and sports facilities sports facilities as well as good residential and food facilities and not every country is developed enough to afford all this not not to develop not to afford the competitions were wrestling and chariot racing in what you did the ancient olympic begin and we will have to